اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج میں سورہ زہا، سورہ علم نشرا اور سورہ تین کی تلاوت کروں گا اور آخر پر ہم چند ایک قواعد بھی سمجھیں گے تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والرحاو واللیل اذا سجا مَا بَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرَوَا أَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيمًا فَآوَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَوْنَا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ بَبَضَعْنَا عَنْكَ بِذِرَكَ اللَّذِي أَنْقَضَ ذَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَغَوْتَ فَنْصَبُ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِسِنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْبِيمِ ثُمَّ وَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ فَمَا يُكَرِّمُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ آئیے اب ہم کچھ قواعد پر بھی نظر ڈال لیں وَضُّحَا عزاد پور کیا جائے گا عزاد ہمیشہ پور ادا ہوتا ہے حا شار پتا کریں گے کھڑی زبر ہے اس لئے یہاں پر ہم ایک علیف کے برابر کھیچ کر رکیں گے اور اگر وصل بھی کریں گے تو بھی ہم ایک علیف کے برابر کھیچ کر وصل کریں گے وقف اور وصل دونوں کی صورت میں یہاں پر ایک علیف کے برابر کھیچا جائے گا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا لَام کو باریک ادا کریں گے دونوں جگہ لام باریک ادا ہوتا ہے سوائے اللہ کے لام کے باقی لام ہمیشہ باریک ادا ہوتا ہے سین سخت ادا کیا جائے گا مَا وَدَّعَكَ دال پر کلکلہ ہوگا عائن حروف حلقی میں سے ہے اس لئے حلق سے اس کو ادا کریں کاف باریک ادا ہوگا را پر زبر ہے را پر ادا کیا جائے گا کاف یہاں بھی باریک ہوگا وَمَا قَلَقَ کاف کو پر کیا جائے گا لام باریک ادا کیا جائے گا اور ہر ایک آیت کے آخر پر ہم ایک علیف کے برابر کھیچتے ہوئے وقف کریں گے وَلَا لَا خِرَةُ خَا پُر کیا جائے گا را پر کیا جائے گا خا بھی پر ہوتا ہے اور را پر چونکہ زبر ہے اس لئے را پر ہوگا خا چونکہ حروف مستالعہ میں سے وہ حروف جو کسی بھی حالت میں ہوں وہ پر ہوتے ہیں اس میں سے خا ہے اور را پر چونکہ زبر ہے اس لئے پر کیا جائے گا یہاں پر بھی را پر پیش ہے اس لئے را کو ہم پر کریں گے آگے مد ہے جہاں کہیں حروف مد ہوں ایک علیف کے برابر ہم اس کو کھیچیں گے را پر زبر ہے را پر کیا جائے گا را یہاں پر دیں گے فتر را ساکن ہے اور ماں قبل زبر ہے فتح ہے تو اس لئے ہم اس را کو پر ادا کریں گے زاد پر کھڑی زبر ہے اس لئے زاد بھی پر ادا کیا جائے گا علم یجد کا دال پر کل کلہ ہوگا یتیمن فآوا دو نون ساکن یا تنوین دو زبر ہے یہ تنوین ہو گیا تو تنوین کے بعد فا ہے جو حروف حلقی میں سے نہیں ہے اس لئے ہم یہاں پر غنہ کریں گے تو ناظرین اکرام آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم نئے رکو کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ